اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ساجدہ صادق ہے میں ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس فیملی میڈیسن اور سرٹیفائیڈ سونالیجسٹ ہوں میرا ایکسپیرینس تھرڈی وان یئر ہے میں نے انسائیڈ اور آوٹسائیڈ پاکستان اپنی خدمات انجام دی ہیں میں نے ایت تھرڈین یئر پاکستان میں ریٹین یئر نسٹی آف انت سعودی عربیر میں اپنی سرویسز انجام دی ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کومن اور لیڈنگ کاؤز آف ڈیتھ ہے یعنی ہارٹ ایٹیک ہارٹ ایٹیک کیا ہوتا ہے ہارٹ ایٹیک اگر ہم اس کی کاؤز کی طرف جائیں یا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہارٹ ایٹیک بیسیکلی ہارٹ کی طرف جانے والی بلڈ سپلائی جب بلوک ہو جاتی ہے اور ہارٹ کے مسلز کو پروپر طریقے سے بلڈ نہیں ملتا تو وہ مسلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پروپر فنکشن ہی نہیں کرتے اور ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے اور مسلز کیوں بلوک ہو جاتے ہیں کیوں ڈیڈ ہو جاتے ہیں بلڈ سپلائی کیوں رکھ جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہائے کلسٹرول کی وجہ سے آٹریز کے اندر پلک بنتا ہے جو بعد میں برسٹ ہونے کے بعد ایک پلوڈ کی شکر میں آٹریز میں آکے بلوک کر دیتا ہے جو موسٹ کومن کاؤزز آتی ہیں کیوں یہ پلک بنتے ہیں یا کیوں ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے تو موسٹ کومن کاؤزز کے اندر جو ہے وہ ڈائیبیٹیز ہے ہائیپٹینشنز ہیں یعنی ہائی بلاڈ پیشر ہے جو لوگ بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں ان کے اندر ہارٹ ایٹیک کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اوبیسٹی اوورویٹ ہونا یا انہیندی لائف سٹائل کا ہونا ایکسرسائز کرنا کرنا ریگولرلی ورک آٹ نہ کرنا ہائی کلسٹرول ڈائیٹ کھانا یہ ایک بہت بڑی لیڈنگ کاؤز ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں جنیٹیکلی بھی ہارٹ ایٹیک کا فیکٹر ہوتا ہے جن کے پیرنٹس میں یا گرینڈ پیرنٹس کے اندر ہارٹ ایٹیک ہو چکا ہو ان میں ہارٹ ایٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں مائلڈ کیسز کے اندر انفیکشن بھی ایک لیڈنگ کاؤز ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے وارننگ سائن سیمٹمز کیا ہوتے ہیں ہارٹ ایٹیک کے وارننگ سائن سیمٹمز جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہارٹ ایٹیک ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کومن یہ ہے کہ ڈسکومفرٹ ہوگا آپ کو سینٹر آف چسٹ کے اندر جو کہ ریڈیئیٹ کرے گا آپ کے جوز کی طرف آپ کے لیفٹ آم کی طرف سینٹرل چسٹ پین ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لائٹ آپ کو اپنا سر ہلکا یا بھاری محسوس ہوتا ہے وومٹنگ فیل ہوتی ہے جوز کے اندر پین ہوگا آپ کے دونوں جبروں میں درد ہوگا شولڈرز کے اندر پین ہو سکتا ہے کم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے سیمٹم آپ کو ایسیڈیٹی کی طرح فیل ہوتے ہیں یعنی اپیگسٹریم کے اندر یا پیٹ کے اوپر والے حصے کے اندر آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے سیمٹم مردوں اور عورتوں میں کچھ ہاتھ تک ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے عورتوں میں اپر بیک پین کا ہونا اسی کے ساتھ ساتھ پریشر فیل ہونا چیسٹ کے اندر فرنٹنگ ہونا بدحضمی کی طرح سے لگنا یا شدید قسم کی تھکن یہ وہ علامتیں ہیں جو زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ کومن علامتیں ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ چسٹ کے اوپر پریشر ہو گیا وومٹنگ ہو گی جوز میں پین ہو گیا نیک میں پین ہو گیا لیفٹ آم شولڈر میں پین ہو گیا یا پھر سانس میں تکلیف ہو گئے یہ ایسے سیمٹم ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتے ہیں آپ اس میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کو گیسٹرک پابلم ہے یا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں تو دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ نے ایمرجنسی میں دینی ہوتی ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کہلاتی ہے اور وہ ایٹ دا مومنٹ پیشنٹ کو دینا ضروری ہوتا ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ہم سی پی آر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی ہیلپ کے لیے کال کریں گے اس کے بعد آپ پیشنٹ کو سیدھی سرفیس پہ لٹا دیں گے اور اس کا ایئر وی یعنی اس کی سانس کو چیک کریں گے کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ساتھ ہی دل کی دھڑکن کو چیک کریں گے اگر دل کی دھڑکن اور سانس آپ کو نہیں محسوس ہو رہی تو آپ نے سب سے پہلے دو ریسکیو بریدنگ دینی ہے ماؤٹ ٹو ماؤٹ برید کریں گے اس کے بعد آپ اس کو تھرٹی چسٹ کمپریشن اور ٹو ریسکیو بریدنگ کنٹینیو رکھیں گے جب تک آپ کو کوئی ہیلپ آویلیبل نہیں ہو جاتی ہے سی پی آر کے بعد جب پیشنٹ ریکاور ہو جاتا ہے یعنی اس کی دل کی دھڑکن اور سانس روپر ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہسپیٹل ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں جس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ 300 ایمجی ہم اس کو ایسپرین دیتے ہیں اوریلی سبلیگلوین نیٹریٹس دیتے ہیں اور ہسپیٹلائز کر کے اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جاتی ہے جو کہ تین چاہے قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں اگر تو پیشنٹ سٹیبل ہے اور زیادہ بلوکیج نہیں ہے تو پھر اس کو میڈیسن بھی جاتی ہے اور اگر زیادہ بلوکیج ہوتا ہے تو انجیو گریفی اور انجیو پلاسٹی کی طرف جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس کی پریونشن کیا ہے ہم ہرٹ اٹیک سے کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں تو ہیلڈی لائف سٹائل جس میں ریگلر ایکسرسائز ہیلڈی ڈائیٹ یہ سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے علاوہ سٹریس کا کم رکھنا یعنی بہت زیادہ سٹریس نہ لینا اپنے ویٹ کو منیج کریں ویٹ کا کم ہونا بہت ضروری ہے آپ کی نیند پروپر ہونی چاہیے آٹھ گھنٹے پروپر ڈیپ سلیپ لینا بہت ضروری ہے کافی، الکوہول اور سموکنگ، سگریٹس یہ تمام چیزیں آپ کے ہرٹ اٹیک کے چانس کو بڑھا دیتی ہیں ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ہرٹ اٹیک ہو چکا ہے وہ اپنی میڈکیشن کو پروپر لی لیں بلڈ پیشر کو ہائی نہ ہونے دیں شگر لیول کو منٹین رکھیں یہ سب چیزیں پردر ہرٹ اٹیک کو پریونٹ کرتی ہیں تینک یو فور ووچن می ساتھ 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 What ڈیپ üzشاہ موسیقی